آج میں آپ کے ساتھ کافی آئسکرین کیک کی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے یہ دی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن پر پریس کیجئے جس سے آپ کو میری نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن مل سکے آپ مجھے اسٹیگرام یا فیسپیوک پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ہلو اور بیلکم ٹھو مائی چینل ٹیسٹ آف ہوم فوڈ بچ شیف امر میں آپ کا بہت بہت شوارت ہے میزرمنٹ کب سے ون فورت کب چینی لیے ہے ون فورت کب نارمل دہی ون فورت کب اویل ایڈ کیا ہے آپ چینی کی جگہ چینی پاورڈر کا بھی استعمال کرتے ہیں اب سبھی انگریڈز کو اچھی طرح سے مکس کھر لیں گے جب تک چینی اچھی طرح سے گھنی جائے ایک کپ میدہ ایڈ کریں گے اب اس میں ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے ون فورٹ ٹی سپون بیکنگ سوڈا پینچ آف سالٹ ایڈ کریں گے دو ٹی بل سپون انسٹنٹ کافی ایڈ کریں گے اس کے بعد اچھی طرح سے چھان لیں گے سبھی انگریڈز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جس سے اس میں جو لمس ہے وہ نکل جائے تو بیٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا سا گاڑا ہے تو اس میں گرم کر کے تھنڈا کیا ہوا دودھ ایڈ کریں گے دودھ جرود کے ساب سے ہی ایڈ کریں گے تو بیٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے کیک کو بیک کرنے کے لیے کڑای میں ری ہیوز کیا ہوا سالٹ ایڈ کریں گے سالٹ جب تک نہیں جل جاتا ہے تب تک آپ اس کو بیک کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا سپون سے فیرا لائیں گے اس کے بعد اس پہ سٹینڈ کوئی کٹوری یا کسی بھی طرح کا برتن رکھ لیجی جس سے مولڈ ڈاریکٹ سالٹ پہ ٹچ نہیں ہو ڈھککر لگا کر پری ہیٹ ہونے دیں گے جب تک کڑای پری ہیٹ نہیں ہو جاتی ہے تب تک مولڈ میں اویل سے گریس کر لیں گے آپ اویل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیک کو بیک کرنے کے لیے آپ کسی بھی طرح کا برتن یا مولڈ کا استعمال کر سکتے ہیں مولڈ کے بیچ میں بٹر پیپر لگا لیں گے جس سے کیک کو نکالنے بھی آسانی رہے گی اور نیچے سے لگے گا بھی نہیں آپ اویل سے گریس کرنے کی بجائے آٹ ایسے ڈسٹنگ بھی کر سکتے ہیں کیک مولڈ میں اچھی طرح سے گریس کر لیا ہے اب اس میں بیٹر کو ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہلکا سا بیٹر کو ٹیپ کر لیں گے جس سے اس کے اندر ایر بابل سے تو وہ نکل جائے کڑائی کو پریہیٹ کرتے ہوئے پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں اور اچھی طرح سے پریہیٹ ہو گئی ہے اب اس میں کیک کو بیک کرنے کے لیے رکھیں گے اس کے بعد ڈھکن لگا کر دھیمی آس پہ کم سے کم بیس سے پچیس منٹ کے لیے بیک ہونے لیں گے بیک کرنے کے لیے دو سے تین منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک گیس کی برنر کا گیس فرم آلگ ہوتا ہے نیچے سالٹ کو فیلانے سے کڑائی کے اندر ٹیمپریچر ایک جیسا رہے گا جب تک کیک بیک ہو رہا ہے تب تک کافی ساوس بنا لیں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون چینی ایڈ کی ہے آپ چینی کی جگہ چینی پاورڈر کا بھی استعمال کرسکتے ہیں دو ٹیبل سپون انسٹینٹ کوفی ایڈ کریں گے آپ کوفی کسی بھی برانڈ کی لے سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون کانفلور ایڈ کریں گے آپ کانفلور کی جگہ اراروٹ پاورڈر کا بھی استعمال کرسکتے ہیں آدھا کپ دودھ ایڈ کریں گے اس کے بعد سب ہی انگریڈز کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے جب تک اچھی طرح سے میکس نہیں ہو جاتا ہے لوگ گیس فلم پہ بائل ہونا دیں گے اور کنٹینیو استعمال کرتے رہنا ہے کیونکہ اس کے اندر کانفلور ہے اگر میکس نہیں کریں گے تو نیچے لگ جائے گا تو آپ دیکھتے ہو دھیر دھیرے ریڈیوز ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کو اور تھوڑا ریڈیوز کریں گے تو اب کافی سوچ اچھی طرح سے ایڈیوز ہو گیا ہے اور آپ دیکھتے ہو بہت ہی بڑیا کلر آیا ہے جیسی ہی تھنڈا ہوگا تھوڑا اور تھک ہوگا تو اب گیس کو سی چاپ کر دیں گے اور ایک باؤل کے اندر نکال کر تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ایک کب کریم ایڈ کریں گے کریم مارکٹ کے اندر دو ترکی آتی ہے ایک میٹھی اور فیکی اگر فیکی ہے تو اس میں آپ تین ٹیبل سپون چینی پاؤڈ ایڈ کر لیجیے کریم کو اب کلیکٹرونک بیٹر سے ویپ کر لیں گے آپ کلیکٹرونک بیٹر کی جگہ نارمل ویسک سے بھی کرتے ہیں جب بھی آپ کریم کو ویپ کریں تو کریم بلکل تھنڈی لے جس سے اچھی طرح سے ویپ ہو جائے آپ اس کو کبھی بھی مکشر جار کے اندر ویپ نہیں کریں اگر اس میں کریں گے تو بلکل بھی ویپ نہیں ہوگی تو اب کریم دھیری دھیری ویپ ہونے شروع ہو گئی ہے اس کو زیادہ بھی ویپ نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ کرڑل ہو جائے گی کریم کو اچھی طرح سے ویپ کر لیا ہے اب اس میں کافی سوس سیڈ کریں گے اگر آپ کو کافی کم پسند ہے تو تھوڑا سا سوس کو آپ بچا کر رکھ لیجی جس کو بعد میں یوز کرتے ہیں بیٹر سے کریم اور کافی سوس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بول کی سائیڈ میں جو تھوڑا بہت کریم رہ گیا ہے جس کو بیٹر سے پراپلی مکس نہیں کر پا رہے ہیں اس کو اس پیچولا سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد فریز میں رکھ دیں گے کیک کو دھیمی آج پہ بیک کرتے ہوئے پچیس منٹ ہو گئے ہے کیک پراپلی بیک ہوا یا نہیں ہوا اس کو چیک کرنے کے لیے ٹوٹ پک بمبو سٹک یا نائف کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کیک پہ نائف ڈالیں گے اور چیک کریں گے تو آپ دیکھ ستے ہو نائف نیٹ اینڈ کلین نکلا ہے اس کا ملکہ کیک اچھی طرح سے بیک ہو گیا ہے آپ گیس کو بند کر دیں گے اور کیک کو تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد کڑائی سے باہر نکال دیں گے اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے اب نائف سے چار طرف سے گھومہ لیں گے جس سے کیک کئی چپکا ہوا ہے تو وہ ہٹ جائے اب اس کو کپ پہ رکھیں گے جس سے مولڈ کو باہر نکالنے میں آسانی ہو تو آپ دیکھ ستے ہو بہت ہی اچھی طرح سے کیک بیک ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اب اس کا جو بٹر پیپر ہے اس کو ہٹا لیں گے اس کے بعد کیک کو اوپر سے تھوڑا سا کاٹ لیں گے اگر اوپر سے فلیٹ ہے تو کاٹنے کی جرت نہیں ہے یہ تھوڑا سا فلیٹ نہیں ہے تو ہمیں اوپر سے کاٹ کے واپس دوبارہ سے مولڈ کے اندر ڈال دیں گے اب کیک بیس میں کریم کے ساتھ کوفی ساوس ملائے ہوا ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے سپریڈ کر کے اوپر سے سمتر کر لیں گے اور ہلکا سا ٹیپ کر لیں گے جس سے کہیں ایر ببل ہے تو وہ نکل جائے اس کے بعد کلین فلم سے پیک کر کے فریزر کے اندر ساتھ سے آٹھ گھنگ ٹیک لیے رکھ دیں گے اگر سمیں ہے تو آپ اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کلین فلم گراب کرتے ہوئے میرا ویڈیو سکیپ ہو گیا ہے تو آپ اس کو ایلیمن فلم سے بھی کور کر سکے ہیں کیک کو فریزر کے اندر رکھے ہوئے آٹھ گھنٹے ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھی طرح سے جم گیا ہے کلین فلم کو نکال دیں گے اس کے بعد کوئی بول کپ یا گلاس رکھ کر ڈی مولڈ کر لیں گے جس سے کیک کو نکالنے میں آسانی ہو اس کے بعد پلیٹ میں نکال دیں گے اور نیچے کے جو بیس ہے اس کو بھی نکال لیں گے تو آپ دیکھ ستے ہو کیک بہت ہی اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا ہے اب کیک کے اوپر کافی سے تھوڑی سی گانش کر لیں گے تو کافی کو تھوڑا سا چھلنے کے اندر رکھ کر اس طرح سے سپرنگل کر لیں گے جسے دکھنے بھی اچھا لگے اور کھانے میں بھی ٹیسٹی لگے اب میں آپ کو ایک کےک کی سلائس کاٹ کر دکھاتا ہوں بہت ہی بڑیہ بنا ہے اگر آپ کو میرے اچھی لگی ہو تو کومنٹ باکس میں آپ کا آنوحو میرے ساتھ جرور شیر کیجئے آپ مجھے اسٹیگرام یا فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکرپس باکس میں دیا ہوا ہے تو میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد